توفان بیپر جوائی کا گجرات کے تٹھ پر لینڈ فال ہوگ چکا ہے توفان کی وجہ سے کئی علاقوں میں پیڑ اکھڑ رہے ہیں قریب ایک لاکھ نوے ہزار لوگوں کو سرکشت ستھانوں تک پہنچایا گیا ہے راہت اور بچاؤ کارے کے لیے ایجنسیاں الٹ ہیں یہ ریپورٹ دیکھئی ایک سو پچیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہوایں خاز کے تنکوں کی طرح اڑے رہے پیڑ جس خطرے سے نپٹنے کے لیے دیش دن رات تیاری میں جھٹا تھا آخر کار اس سے سامنا ہو گیا توفان بیپر جوائی کا لینڈ فال شروع ہو چکا ہے راستے میں آ رہی ہر چیز کو اکھاڑ دینے کو بیتا چکرواد بیپر جوائے گجرات کے سوراشت اور کچھ سے ٹکرا رہا ہے تیز ہواوں کی کارن سوراشت اور کچھ کے کئی علاقوں میں پیڑ اور کھمبے گرنے لگے ہیں مانڈوی سے لے کر کچھ کے جکھاؤ پورٹ کے ایدیا میں سمودر میں توفانی ہوایں چل رہی ہیں دوارکر جامنگر گرن سومنا موروی اور کچھ میں بڑی سنخیہ میں پیڑ دھراشائی ہوئے ہیں سمودر کے کنارے کے علاقے کے گھروں اور گاووں میں پانی گھس چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لینڈ فال آدھی رات تک جاری رہے گا یہ تفان کتنی تباہی لا سکتا ہے آئیے یہ جانتے ہیں یہ کتنا مضبوط ہے کتنا خطرناک ہے وہ آپ کو سیٹیلائٹ ایمیز سے پتا چلے گا وہ یہاں سے آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹارم ہے پورا کا پورا اسٹارم ہے اور یہ پشمی علاقہ ہے بھارت کا جہاں گجرات راج بھی ہو اور سب سے زیادہ پرحاب یہیں ہونے والا ہے اور پاکستان کے کراچی میں پاکستان کو بھی الٹ کیا جا رہا ہے اور بیپر جو ہے یہ جو آپ بیچ بیچ میں دیکھ رہے اپنی کیمرہ پر سنسکیں گے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اور دکھائیں تاکہ آئی پتا چلے یہ بیچ میں جو بلیک ہی علاقہ یہ جو ہی علاقہ دیکھ رہے یہ کندر ہے یعنی 700 کلومیٹر کا آکار ہے ابھی گجرات کے ٹٹ سے شروعاتی حصہ اوپری حصہ جو ہے وہ ٹکر آئے گا گجرات کے ٹٹ سے اور جو بیچ کا کندر ہے یعنی 300 ساڑھے 300 کلومیٹر دور ہوگا کیونکہ 700 کلومیٹر کا آکار ہے اسے آنے میں بھارت کے اندر یعنی گجرات کے ٹٹ میں تھوڑا وقت لگے گا تو یہ پورا کا پورا یہ جو آپ کو بوانڈر دیکھ رہا ہے یہ یہاں کچھ کے علاقے کے اوپر آ جائے گا پھر دھیرے دھیرے بڑھے گا چھے بجے سے لے کر مدھراتری تک پورا کا پورا جو بوانڈر ہے بھارت کی سیما میں ہوگا ہے جو موسم بھارتی ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے بتایا گیا آکار کے بارے میں بتایا اور اس کے پرنام سورو موسم میں جو بدلا ہوگا یہاں کچھ کے علاقے میں اوپر جو بوانڈر اٹھیں گے اس کی سیما اگر اوچائی میں بات کر رہے تو پندرہ کلومیٹر تک ہوگی تو اپنے آپ نے ایک بہت بڑی موسمی گھٹنا بھی ہے اسے کہہ سکتے ہیں تو سنا آپ نے یہ توفان نہیں تباہی کا مہا توفان ہے حالانکہ اس سے نپٹنے کے لیے پوختہ تیاریاں کی گئی ہیں نبے ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا راحت اور بچاو کارے کے لیے سینا سے لے کر سب ہی ایجنسیاں الڈ پر ہیں ہمارے تین بڑے جہاج آفشور پیٹرول ویسلز چار فاس پیٹرول ویسلز اور آٹھ انٹرسپٹر بوٹس گجرات میں تیار ہیں ہمارے پاس تین ڈارنیر ایک ایل ایچ گجرات میں ہیں چار ڈارنیر چار چیتک اور ایک ایل ایچ ہمارا دمن میں تیار ہے کسی بھی آپ تک کو مدد پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں آج کی تاریخ میں ہم نے اپنے قریب پندرہ جہاز تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ جگہ گجرات کے اندر گجرات میں ہمارے آٹھ سٹیشنز ہیں انکلوڈنگ گاندھی نگر یہ ہمارا آپریشنل بیس نہیں ہے لیکن طوفان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے دو ڈارنیر یہاں شفٹ کر لیے ہیں اور ہم جو ریکی کر رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی ساؤدھ گجرات میں ہماری ایک ایر سوٹی چل رہی ہے بیپر جوئے کو لے کر کچھ اور سوراشتر کے لیے ریڈ الرڈ جاری کیا گیا ہے ان علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش جاری ہے طوفان کی وجہ سے پیگ چھوٹے مکان مٹی اور ٹین کے گھروں کو نقصان ہو سکتا ہے طوفان کو دیکھتے ہوئے کچھ زلے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے پشم ریلوے نے کئی ٹرینے رد کر دی ہیں گجرات سمیں نو راجیوں میں طوفان کا اثر دکھائی دے سکتا ہے بیورو ریپور نیوز ایٹی اور اب ایک اور اہم خبر ایک طرف بیہار کے بھاگل پر میں بم ویس پوٹ ہوا دوسی اور پٹنا میں گرووار کی سبب سی ایم نیتش کبار کی سرکشہ میں بڑی چوک ہوئی سی ایم جب مارننگ واک پر نکلے تھے تب ہی ان کی سرکشہ گھیرے میں ایک لہریہ کٹ بائی کر گھز گیا سوال ہے کہ بار بار نیتش کی سرکشہ میں چوک کیوں ہو رہی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اس بائی کو دیکھیں یہ انچین سنیچلز کی بائی ہے جو سی ایم نیتش کی سرکشہ کی گھیرے میں گھز آئے تھے یعنی ایک بار پھر سی ایم نیتش کی سرکشہ میں بڑی چوک سامنے آئے بات گرووار کے سببہ کی ہے نیتش کمار سببہ اپنے سرکاری آواز ایک کرنے مارک سے سات سرکولر روڈ کی اور مارننگ واک پر نکلے تھے اور اسی سمیں بائیکرز گینگ کے دو سدستیا سی ایم کا سرکشہ گھیرہ توڑ کر گھز گئے سی ایم بائیک سے ٹکرانے سے بچے انہوں نے بچنے کے لیے فٹ پات کی اور دور لگا دی یہ سات سرکولر روڈ ہے اور ٹھیک ہمارے دہینی اور ایک انیمار کا پیچھے والا گیٹ ہے جس گیٹ سے مخی منتری عمومن سات سرکولر روڈ کی طرف آتے ہیں اور اچانک سے پٹنا میں جس طریقے سے لہریہ بائیکر گینگ کا آتنک ہے اس کے سکار ہوتے ہوتے مخی منتری نیتیز کمار بچے حالانکہ گھٹنا کے بعد سرکشہ کرمی آکٹیو ہو گئے اور تورنٹ بائیک پر سوار دو لوگوں کو حراسط میں لے لیا پوستاج میں پتا چڑھا کہ یہ لوگ چین سنیچر ہیں جو چین سنیچنگ کر کے بھاگ رہے تھے پولیس نے دو کو تو پکڑ لیا ہے لیکن ایک اب بھی فرار بتائے جا رہے ہیں لوگوں دوارا بورنگ ووڈ پر اس کے پولی پنا چھتر انترگر بورنگ ووڈ پر چین سنیچنگ کی گھٹنا کی گئی یہ پہلی بار نہیں ہے جب مخی منتری نیتیش کمار کی سرکشہ میں چوک ہوئی ہو ایک سال پہلے پٹنا کے بکتیار پور میں ایک کارکرم کے دوران یوک نے پیچھے سے آ کر سی ام کو مکہ جڑ دیا وہیں ایک کارکرم میں جاتے وقت پٹا کے پھوڑے گئے تھے آپ کو بتا دے کہ سی ام کی سرکشہ تین لیئر کی ہوتی ہے باوزود اس کے بار بار سی ام کی سرکشہ میں چوک ہونا گمبھیر سوال کھڑے کرتا کیوں بار بار سی ام کی سرکشہ میں چوک ہو رہی ہے کیسے چین سنیچر سی ام تک پہنچ گئے سرکشہ کی سمکچہ ہونے کے بات بھی کیسے ہوئی ہے چوک لاپروہی پر کوئی گروہی ہوگی نیو زیٹین کے لئے پٹنا سے شیلندر اور سنجے کمار کے ریپورٹ یونی فارم سیویل کورٹ کو لے کر کینے سرکار نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں لاو کمیشن نے لوگوں سے سجھاؤ مانگے ہیں بی جی پی نے لاو کمیشن کی پہل کا سواگت کیا ہے جبکہ کانگریس اس کا ویروڈ کر رہی ہے اس بیچ سنگھ کے ورش پرچارک اندریش کمار نے نیو زیٹین سے خاص پاچیت میں کہا کہ بھوپال میں مسلم راستری منچ کے کارکرب میں ودوانوں نے یونی فارم سیویل کورٹ کا سبرتن کیا ہے دیش میں سمان ناغرک سہیہتہ یعنی یونی فارم سیویل کورٹ لانے کے تیاری تیز ہو گئی ہے لاو کمیشن نے اس پر وچار ومرش کیا پرکریہ شروع کرتی اور آم جنتہ سارفجنک دھارمک سنستانوں سنگٹنوں سے بھی اس پر رائے مانگی ہیں بی جے پی نے اس پہل کا سمرتن کیا ہے ایم پی بی جے پی کے پردیش مہامنپری بھگوان داست سبنانی نے کہا کہ لوگوں کی رائے ضروری ہے جو نچوڑ نکلے گا اس پر سرکار آگے کام کرے گی چھتیس گھڑ بی جے پی نے بھی اسے اچھی پہل بتایا کہ سب کے سجاؤ جائیں گے بھارت سرکار کی ایک بہتر پہل ہے کہ کس طریقے سے ہم سب کا انوالمنٹ ہو سکتا ہے اور کیا اس میں سجاؤ آ سکتے ان سجاؤ کے حساب سے آگے بڑھیں گے مانی گرم منتری جی نے بھی جب یہ بات کہی کہ اس وشے پر چھوکی ہے وشے ایسا ہے جس میں سب کا سماویش ہونا چاہیے اور اس دشاہ میں یہ آگے بڑھ رہا ہے تو نشید روح سے سب کا جب نچوڑ آئے گا تو بہتر ہوگا تیکھیں کسی بھی وشے کو لے کر جنتہ سے سجاؤ مانگنا یا جن لوگوں سے کوئی آنے والا پرامدھان جڑا ہوا ہے ان سے سمجھ کر ان سے بات کر کے ان چیزوں کو کرنا مجھے لگتا ہے یہ کسی بھی سرکار کے لیے ایک اچھی پہل ہے اور سمیں سمیں پر ہر سرکار کو چیزوں کو ریویو کرنا پڑتا ہے اور ضرورت کے آدھار پر جنتہ کی مانگ کے آدھار پر نئے قانون بھی لانے پڑتے ہیں تو جیسا دیش کی جنتہ کے لیے دیش کے لیے ہت میں ہوگا ویسا بدلہ آنے والے سمیں میں جنتہ کی سجاؤں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے پی جے پی یونیفرم سیویل کورڈ کا سمرتھن کر رہی ہے لیکن کانگریس ورود میں اتر آئی ہے کانگریس نیتہ عارف مسود نے کہا کہ دیش میں سوی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں کبھی یونیفرم سیویل کورڈ لاغو ہو ہی نہیں سکتا چھت تیس گل کانگریس کا بھی یہی رکھ ہے پارٹی کہہ رہی ہے کہ جب جب چناواتے ہیں بی جے پی ایسے ہتھکنڈے اپناتی ہے دیکھیں یہ ایک شوشبہ ہے جو بہت زیادہ افسوسناک ہے اس دیش میں کونسیویل یوں نہیں ہو سکتا کہ سبھی دھرموں کے لوگ الگ الگ مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور جب ہندوستان کی آزادی مل دھاچے پہ ہم کوئے غور کرنا چاہئے جب ملک ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی اور انگریزوں سے سبھی دھرموں کے لوگوں نے ملکہ لڑائی لڑی اس کے بعد ایک خاکہ بنا جس نے سب نے باوہ صاحب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ایک سنویدھان کا دھاچہ کا سوروپ دیا جس سنویدھان پر سب نے چلنے کے لیے سہمتی دی اس دور میں تو یہ ان کے ساتھ بھی کٹھارا گات ہوتا ہے جب جب ہم یہ بات اٹھاتے ہیں لا کمیشن کو میری درغاست ہے کہ کومن سیویل سے زیادہ بہتر جو سنویدھان کی دھجیاں اڑ لائی ہیں جو باقی قانون کی دھجیاں اڑ لائی ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے اور کومن سیویل اس دیش میں کبھی لاغو نہیں ہوگا کیونکہ کومن سیویل اس لیے لاغو نہیں ہوگا اکیلے مسلم ہی نہیں لنگائد بھی ہیں بددست بھی ہیں کرسچن بھی ہیں تمام ایسے مذہب کے لوگ ہیں جن کی اپنے اپنے الگ حقائد ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں نیا ہرگنڈا ہے دراصل نرین موڈی جی کے پاس میں پچھلے نو سال میں ایسی کوئی اپلپ دھی نہیں ہے جس کو لے کے وہ جنتہ کے بیٹ جائیں کبھی وہ سینہ کے پراکرم کے بیچ میں کبھی راستوات کے نام پہ کبھی دھرم کے نام پہ اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں تین سو ستر کا حلہ اڑھایا ہے انہوں نے تین سو ستر ہٹانے کے بعد بھی جمہو قسمیل کی تو کانگریس کھل کر یونی فارم سیویل کورڈ کا ورود کر رہی ہے اس پر جب چھتیز گل کے سی ایم بھوپیش بھگیل سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر جو کانگریس کا سٹینڈ ہے وہی سٹینڈ ان کا بھی ہے مدبردیش علیمہ بورڈ کے پرسیڈنٹ نے بھی کومن سیویل کورڈ کا ورود کیا اور اسے سمویدھان کی بھاونا کے خلاف بتایا جو مذہبی آئیڈنٹی کے ساتھ رہنے کا حق دیا گیا ہے وہ ہندوستان لیے مناسب ہے اور سیویل کورڈ کا جو قانون بنانے کی فکر کی جارہی ہے یا مانگ کی جارہی ہے اللہ کمیشن نے جو مانگا ہے ہم پوری اللہ کمیشن سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ماحول کو سمجھے گا اور ہم سیویل کورڈ کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں مسلمان دیش میں یونیفارم سیویل کورڈ پر جاری بحث کے بیچ آر ایس ایس کے ورشت پرچارک اندریش کمار کا بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ بھوپال میں مسلم راشتری منچ کے ابھیاسور کے دوران مسلم ودیوانوں نے بتایا تھا کہ یونیفارم سیویل کورڈ انہیں منظور ہے یہ ہر مذہب کی پہجان کے رکشہ کرے گا اس سے بھائیشارہ بڑے گا یونیفارم سیویل کورڈ انٹی مسلم انٹی مائنورٹی نہیں ہے ابھی بھوپال میں مسلم راشتری منچ کا چار دیوشی ہے دوی وارشک بہت بڑا ابھیاسورگ تھا اور اس میں اچھ کھوٹی کے مسلم ودیوانوں نے شرکت کی تھی اور انہوں نے بتایا یونیفارم سیویل کورڈ یا کومن سیویل کورڈ یا ون نیشن ون پیپل ون لاغ کے نام سے جانے جالے والا کورڈ یہ ہے منجور ہیں کیونکہ یہ راستہ ہر ایک مجھب کی پہچان کی رکشہ بھی کرے گا آپسی ڈسیپلین بھی لائے گا مجھبوں اور جاتیوں میں بھائی چارہ کر دیا ہے کہ وہ نہ ہی پریکشہ کا فارم بھریں گے نہ ہی پریکشہ دیں گے بیہار مادمک شکشک سنگ نے بیہار شکشک نیوکتی نیم آوالی دوہزار تائیس میں خامیہ گناتے ہوئے بیپی ایسی کی اور سے آیو جت پریکشہ کی بہیش کار کا اعلان کیا ہے پٹنا میں پریس کانفرنس کر مادمک شکشک سنگ کی اور سے ساف کر دیا گیا کہ گرووار سے فارم بھرنے کی پرکریہ کا وہ ویروت کرتے ہیں ساتھی پریش بھی نہیں دیں گے ایک لاکھ ستر ہزار میں ہی سب ہی نئے پرانے سب آبیں گے جو فارم بھڑیں گے ان کی نیجوکتی ہی یہی سے پرارم ہو بتا دیں کی بیہار میں ایک لاکھ ستر ہزار پدوں پر بحالی کے لیے 15 جون سے آن لائن آویدن کی پرکریہ شروع کی گئی شکشک بھڑی کا بیروت کیوں ہو رہا ہے تو وہ بھی جان لیجی لگو دو لاکھ سے زیادہ رکھ پدوں کے لیے 1,7,000 وگی اپتی ہی جاری کی گئی ہے جب کی وی ٹیٹ سی ٹیٹ اور ایسٹ پرکش پاس اب بھردیوں کو دوبارہ پرکش سے بھی ناراض گی لائی بیزیکل ٹیچر کے پد بہش کار کرنے کا فیصلہ کیا ہے پٹنا سے نیوز ایٹنگ کے لیے رجنیش کمار کی روپ اور ڈلی پولیس نے بھارت یہ کشتی مہا سنگ کے نیورتمان پرمک بریج بھوشن شرن سنگ کے خلاف یون اتپیڑن تتھا پیچھا کرنے کے اپرادوں کے آرو پتر داخل کیا اور ایک نابالغ پہلوان دوارہ ان کے خلاف درچ کرائے شکایت کو رد کرنے کی بھی سفارش کی ہے ڈلی پولیس کے جنس پر گدھکاری سومن نالوہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکس ماملے میں جانچ پوری ہونے کے بعد ہم نے شکایت کرتا پتا اور دوسرے ماملے میں IPC کدھارہ 354 354 A اور 354 D کے تحت آرو پتر داخل کیا گیا ہے نی فور فرد دوسرے اترہ کھنڈ کے اترگاشے میں ہندو سنگٹھنوں دوارہ ہونے والے مہا پنچایت کے معاملے کو لے کر اترہ کھنڈ ہائی سرکار کو پھٹکار لگائی ہے ہائی کھنڈ سرکار کو پردیش میں قانون ویوستہ سنشت کرنے کا نردیش دیا ہے کوٹ نے اترہ کھنڈ سرکار پر سخت ٹپنی کرتے وے کہا کہ کسی بھی حال میں قانون ویوستہ بگڑنا نہیں چاہیے ہائی کھنڈ نے کہا کہ راج کے سبھی حصوں میں قانون ویوستہ بنائے رکھی جائے عدالت مسلمانوں کے دکانوں میں توڑ پھر کرنے کے سندر میں کہا کہ کسی بھی ویقتی کی جان یا مال کا نقصان نہ ہو پششی مگال میں ہونے والے پنچائج چناؤک کے بدرز کولکاتا ہائی کورٹ نے راج نرواشن آیوگ کو نردیش دیا ہے کہ سبھی زیلوں میں ارطاریس گھنٹوں کے اندر کیا دری بل تینات کیا جائے وہیں راج جنرواشن آیوگ نے آدیش کا پالن کرنے کو کہا ہے پششی مگال میں آٹھ جولائی کو ہونے والے پنچائج چناؤک کیلئے سولہ جون تک نامانکن جاری ہے اس بیچ راج کے کئی حصوں سے ہنسا کی خبریں آرہی ہیں گروار کو اتری دیراج پر دلے میں کتھت طور پر نامانکن داخل کرنے جو رہے تین لوگوں کو گولی ماری گئی اور دو گم بھی رپ سے زخمی ہو گئے اس پیچ گروار کو ہی مکہ مطی ممتہ بنانجی نے ہنسا کے پیچھے وپکشی دلوں کا ہاتھ بتایا انہوں نے کہا کہ وپکشی دل پنچائج چناؤک کے لیے نامانکن داخل کرنے کے دوران ہنسا کو انجام دے راج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بائیلنس چل رہا ہے اس بائیلنس کے اندر الیکشن ہونا نامونکن ہے سینٹرل فورسز کی ضرورت ہے کوٹ بھی مان رہی ہے اور سٹیٹ الیکشن کمیشن میں کل بولا تھا آج کوٹ نے بھی بولا کہ سٹیٹ الیکشن کمیشن بائیپاس کر رہی ہے کوٹ کے ججمن کو اور بائیپاس کر کے نام آننے کی کوشش کر رہی ہے کچھ بھی جو جو بارت کوٹ نے بولا ہے چوپرا میں جو ہمیں پتا ہے ایک کی جان چلی گئی ہے تین انجور ہے باقی اور بھی لوگ مالوم نہیں کتنا سیری سے ایک کا بہت سیری سے سنائی دے رہا ہے بھانگرو میں بھی مارے جانے کی خبر آرہی ابھی پوشتی نہیں ہوئی خبر کی لیکن ایک کے بعد ایسی گھڑ نہ کر دلی کے مکرجی نگر میں سنسکرطی کوچنگ سنٹر میں آگ لگنے کے بعد ہر کپ مچ گیا کوچنگ سنٹر پہ پڑھنے والے شاتروں نے چھت سے کود کر اپنی جان بچائی اس کے ساتھ ہی گیارہ دمکل کی گاڑیا آگ بجھانے کے لیے موقع پہ پہ پہنچی اور رسی کے سہارے ریسکیو ابھیان چلایا گیا سبھی شاتروں کو ریسکیو کر گیا سوٹ سرکیٹ ہوا وائرنگ میں تو اوپر آگ لگی جیسے سب بچوں کو پتا چلا بھیڑی کٹھا ہوئی تو ایک دم سے بچے آئے جو ستارٹنگ کی پانچ منٹ تھی اس میں بچے پینک ہوئے اس میں اوپر سے کودے ہیں اس میں کچھ بچوں کو چھوٹ آئی کیجوالٹی آئی کندے جیسے تو کندے میں دار دورہ پتا چل رہا یہ ڈیڑھ گھنٹا پہلے کی بات ہوگی میں آیا نہیں تھا تو یہ یہ پر جو آپ دیکھ لوگوں کو پتا نہیں پرساسن کو نہیں پتا ہے چمبہ کے سالون علاقے کے بھاندل میں حالات تناو بنے ہوئے ہیں چھبیس سال کے یوک منوحر لال کی ہتیہ سے ناراض لوگوں نے آروپیوں کا گھر آگ کے حوالے کر دیا پولس بھی بھیر کے غصے کے آگے بی بی بس لاش نو جون کو ایک نالے میں بورے سے برامت ہوئی تھی شب کے آر ٹکڑے کر بورے میں بند اسے کو آگے حوالے کر دیا حالہ تبی بھی تنافر بنے ہوئے جس کے مندر پولیس علاقے میں اگلے ساٹھ دنوں کے لیے دھارہ ایک سو چوار لگا دی ہے لیکن لوگوں کے غصے اور بھیر کے پولیس لگاتار بے بس نظر آ رہی ہے اور اسے کے ساتھ ٹاپ ایٹ ٹین میں